اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ہوں گری نہیں ہوں بچ گئی ہوں بہت بری گر جاتی اگر ماسی نہیں ہوتی اور آپ لوگوں کی دعائیں نہیں ہوتی میرے ساتھ تو بہت بری گر جاتی کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں تو ٹوٹی جاتا ہے اہل صبح میں جو ہے نا جو بھی کلیننگ کے کام ہوتے ہیں وہ سب بچوں کو ناشتہ دینے کے بعد سکول بھیج دیتی ہوں اور پھر میں جو ہے اپنے سارے کام سٹارٹ کرتی ہوں لیکن ویک میں جو ہے نا ایک دن ایسا آتا ہے کہ مجھے ہارٹ کلیننگ کرنی پڑتی ہے اپنے گھر کی ظاہر ہے کھلا کھلا آپ کو سب نظر آ رہا ہے سارا ایریا کھلا ہوا ہے مٹی اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ ڈسٹنگ کیے بغیر تو حال ہی نہیں ہے اور پنکھوں پہ مٹی لگ جاتی ہے وہ منسلی کر لیتی ہوں اور باقی ساری جتنی بھی ڈسٹنگ ہے نا وہ میں ویکلی کرتی ہوں روزانہ نہیں کر پاتی ہوں آپ کو پتا ہے بیزی لائف ہے بچے ہیں تین تین ظاہر سی بات ہے میں بڑھ چڑھ کے باتیں کرنے والوں میں سے ہو ہی نہیں ہے تو مجھ سے نہیں ہوتا ہے بھائی جتنا میں کر سکتی ہوں نا اتنا ہی میں دکھاتی ہوں مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے کہ میں بڑھ چڑھ کے دکھاؤں خیر صبح میں جو ہمارے گھر کا ماحول ہوتا ہے نا وہ ساری آوازیں آپ کو سنا دیتی ہوں سارا ریال ماحول تھا بلکل ایسی ہی آوازیں آتی ہیں ایسی ہی فیلنگ ہوتی ہے اور اب جو ہے نا ریال فیلنگ گھر کے اندر والی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اتنا جو ہے ٹف دن تھا ایک دن ہوتا ہے ایسا مہینے کا اب یہ ماسی جو ہے نا مجھ سے اتنی بحث کر رہے گی کہ میں تجھے چڑھنے ہی نہیں دوں گی کیونکہ اب یہ ایک حادثہ ہو چکا میرے ساتھ نا تو یہ اس کے بعد والی ویڈیو وہ حادثہ آپ کے ساتھ آگے شیئر کرتی ہوں اب یہ ماسی کہہ رہے گی کہ میں تجھے چڑھنے ہی نہیں دوں گی میں ہی چڑھوں گی اور تو گر جائے گی تو جیسے خود تو گرے گی نہیں ماسی ماسی تارزن ہے ہماری اب پنکھے ساف کرنے تھے نا مجھے تو میں کیا کرتی ہوں کہ پہلے تو میں زیادہ تر تو میں خود ہی کرتی تھی لیکن آپ کو پتا ہے مجھے ہائٹ فو بیا ہے میرا جو سٹول ہے نا اس کا ایک پاؤن لنگڑا اب وہ جو ذراف سا بھی ہلتا ہے نا تو مجھے ڈر لگتا ہے اب میں نے تقریبا آپ سمجھنے تین چار مہینے سے یا زیادہ ٹائم ہو گیا ہوگا میں نے پنکھے ساف نہیں کیے خود کروا لیتی ہوں میں ہارس سے ہارس کر دیتا تھا مجھے کیونکہ وہ سٹول بہت زیادہ ہلتا تھا تو میں نیچے سے پکڑ لیتی تھی ہارس اوپر اوپر سٹول ساف کر لیتا تھا پکڑ کے سٹول پر چڑھ کر پنکھے ساف کر لیتا تھا اب میری عادت ہو گئے ختم تو میں نے یہ سٹول جو ہے نا اوپر والوں سے لیا ان کا سٹول اچھا ہے تو میں نے سوچا کہ آج میں جو ہے نا کچھ چڑھ کے اور کچھ پنکھے ساف کروں گی تاکہ میری عادت بنی رہے تو ماسی سے کافی بحث کرنے کے بعد نا میں سٹول پر چڑھی اس کا لوگ کھلا ہوا تھا اگر لوگ بند ہوتا نا تو نہیں نہیں بند تھا یہ ایسے نہیں کھل سکتا تو پھر پیسے کھل گیا یہ پھر تو بند نے کیا ہی تھی تو یہ کھل کے سے گیا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرے چلو اچھا بند تھا بند تھا تو کسے یہ کھل کے سے گیا چلو اکر بند میں اوپر چڑھ گئی میں تیرے کو پتا دوں تو جب چڑھی نا تو میں اس کو ایس کو ایس کو ایس کو اب یہ ایٹر ہو گیا تو یہ کھل گیا مجھے تو یہ ہو رہا ہے کہ تُو نے مجھے پکڑا ہوا تھا تو میں تو جاتی میرے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے اور بھائی میرے روڈا تجھے تیرے بھائی کی پڑی بھی ہے بی بی میرے بھی یہ خیام کرتی بھی لے ابھی تاک اسری ہے میرے اوپر ماسی ماسی کی چیک ہے نکل گئی ماسی نے پکڑا ہوا تھا ماسی نے نہیں پکڑا ہوا ہوتا نا میں جیٹ جاتی صبح سے نا ہم لوگ دونوں جانی مل کر پہلے کچن ہم لوگوں نے صاف کیا کچن کے بہت بار میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو دی ہوئی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کی پھر جب بچے آ گئے نا تب ہماری باری آئی تھی پنکی صاف کرنے کے ایک تو ماسی آتی اتنی دیر سے تقریباً آپ سمجھ لیں ساڑھے دس بجے میں اٹھتی ہوں بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد سو جاتی ہوں پھر اٹھتی ہوں پھر اس کے بعد ماسی آتی ہے ہم لوگ ناشتہ وغیر کر لیتے ہیں میرا حزبن چلے رہتے ہیں اس کے کہیں دیر بعد ماسی آتی ہے تقریباً آپ سمجھ لیں ساڑھے بارہ ایک بجے پھر کچن صاف کرتی ہے کچن صاف کرنے کے بعد گھر کی کلیننگ کی باری آتی ہے تو اتنی دیر میں بچے بھی آ رہیاتے ہیں اب بچے نہ ہونا تو کلیننگ کرنے کا مزا آتا ہے لیکن ظاہر ہے اب ماسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو ماسی تھوڑی سی دیر لگا دیتی ہے تو بس آج میرے اوپر اللہ تعالی نے کرم کر دیا ہے اس کو فرش بنا کر بھیج دیا ورنہ میں اگر اکیلی ہوتی گھر میں اور یہ سین ہو جاتا میرے ساتھ تو پھر جو ہے نا میرے ہاتھ پاؤں تو ٹوٹنے لازمی تھے کیونکہ یہ تقریباً آپ سمجھ لیں آٹھ یا دس فٹ لمبی چوڑی بات ہے اتنی انچائی تھی تو خیر اللہ کا کرم ہے اللہ پاک کا شکر ہے اللہ پاک جو ہے نا بہت میرے اوپر اللہ پاک کے کرم ہے میں بیان نہیں کر سکتی ہوں خیر اب یہ جو ہے نا میں نے اپنا کمرہ جھاڑ دیا ہے ماسی کو ڈسٹنگ کر دیا ہے ساری بیٹشیٹ وغیرہ چینج کر دی ہے ماسی پاگل خانے پہنچ جائیں گے اتنی انگریزی مجھا ہے جلدی جلدی کام کر ماسی صفائی کرے گی اس پنکے وغیرہ صاف ہو گئے الحمدللہ سارے پھر میں ڈرائنگ روم میں آئی ہوں اچھا ایک کمرے میں میں جس کمرے میں ڈسٹنگ کر دیتی ہوں ماسی اس کمرے کی صفائی کر دیتی ہے پھر میں دوسرے کمرے میں چلی رہتی ہوں ڈسٹنگ کرنے کے لیے اس کمرے کی ڈسٹنگ کر دیتی ہوں اتنی دیر میں ماسی کی جھاڑو لگ جاتی ہے تو اس طرح سے نا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا ظاہر ہے اسے دوسری جگہ بھی جانا ہوتا ہے دوسرے بھی پریشان نہ ہونا تو یہ بات ہے نا مجھے بہت وہ ہوتی ہے کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں سارا کام کرواتے رہتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہمارا کام ہو جائے اس کے بعد ہی ہم جو ہے اپنی ہیلپر کو چھٹی دیں لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جو ہے نا کام کر کے ہیلپر دوسرے گھر میں چلی رہے تاکہ مجھے ان کو بھی پریشانی نہ ہو اور پھر ظاہر ہے کوئی بار بار آپ کو ٹچ کرے یا کوئی بھی مطلب کوئی بھی ایسی بات ہونا تو آپ کو عجیب لگتا ہے تو میں وقت سے پہلے ہی کوشش کرتی ہوں کہ میں بھیج دوں لیکن ایسا ہو نہیں پاتا بس کیا کریں ماسی جو ہے نا ماری تھوڑی سی تھنڈی ہے بات کرنے میں بہت زیادہ لگ جاتی اس بات کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا تھوڑا سا بس اب یہ جو ہے نا سارے پودوں کو پانی وانی میں نے اچھی طرح سے دے دیا تھا وہ اس لیے کیونکہ آج صفائی سائی سے کروانی تھی نا تو میں نے پتے اتنے اچھے سے دھو دی ہیں کہ یہ سارے چمک گئے اندر تک جا کے میں ان کو بھی دھوکے آگئی تھی سارا پانی نکل کر اتنی دیر میں تو خوشک بھی ہو گیا بلکہ خیر ابھی جو ہے نا فیلحال یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ہیں ابھی مجھے مین کام کرنا تھا جو کہ میرا دو دن سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا اور وہ جو ہے نا دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا ہے مجھے کوئی بھی کام اتنا مشکل نہیں لگتا میرے جو پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو پتا ہوگا کہ مجھے کپڑے استری کرنا اور کپڑے تے کر کے ان کو اپنی جگہ پر رکھنا کتنا مشکل لگتا ہے وہ اس لیے ایک ساتھ دھولیتی ہوں تو ظاہر ہے بچے بڑے ہو گئے ہیں بچوں کے سکول کے کپڑے تو ٹائم ٹو ٹائم دھول جاتے ہیں اور باقی یہ کہ جب مشین لگتی ہے تب ہی کپڑے دھولتے ہیں اور جب کپڑے دھولتے ہیں تو یہ سارا پائل جمع ہو جاتا ہے اور جب پائل جمع ہو جاتا ہے تو پھر مجھے اس کو سمیٹنے کا دل نہیں کرتا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو خیر اب میں نے سوچا ہے کہ میں انشاءاللہ آٹومیٹک واشنگ مشین لوں تاکہ روز کے روز کپڑے دھول جائیں لیکن ابھی نہیں آپ کو پتا ہے میرا جواب کیا ہوگا کب تو بس جس جس کو پتا ہے وہ کمنٹ کر کے بتا دیں کب لوں گی تو بس ابھی جو ہے نا ہارس کو کہا ہے میں نے کہ یہ سارے جسری کے کپڑے باہر پہنچا ہے تاکہ میں سری بھی کر سکوں کپڑوں پہ پریس لگانی ہے تو میں اور ماسی جس کو ٹائم ملے گا وہ یہ کام کر دے گا تو میرا یہ حساب نہیں ہے کہ میں ماسی کے ساتھ کروا رہی ہوں تو ماسی کو ہی کرنا ہے یعنی میری ہیلپر کو ہی کرنا ہے مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں کر دیتی ہوں باقی یہ جو ہے ہارس کے علماری سیٹ کی ظاہر ہے کپڑے جو کر کے رکھنے کے ہوتے ہیں جب ہم رکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی سیٹنگ بھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک ہفتے تک اچھی رہتی ہے ہماری ملکل سیٹ رہتی ہے جوتے وغیرہ تھوڑی سی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ سیٹ کر دیتی ہوں بچوں کے کمرے میں آج کل جو ہے نا بچے میس اتنا پھیلاوا میرا تھا اتنا بچوں کا نہیں تھا جتنا کیونکہ ظاہر ہے کپڑے وغیرہ میرے پاس اور کوئی سٹور وغیرہ نہیں ہے یہ کروں گی اتنی دیر میں ماسی جو ہے ٹرائنگ روم سے فارق ہو کر یہاں پر آ جائے گی آج کی ویڈیو میں میں نے کوئی بھی کوکنگ شیئر نہیں کیا آپ لوگوں کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے دن کا ٹائم ہوتا ہے یہ اتنی لمبی ویڈیو ہو گئی تھی کہ اگر میں کوکنگ شیئر کرنے بھی لگتی تو یہ اس سے بھی لمبی ہو جاتی بہت لمبی ویڈیوز بھی پھر لوگوں کو بور کر دیتی ہے تو اس لئے میں اس سے زیادہ لمبی ویڈیو بناتی نہیں ہوں خیر یہ جو کمرہ ہے یہ بھی میرا بالکل صاف سترہ ہو گیا بچوں کے جو کپڑے میں تیکر کے یہاں پہ لے کر آئی تھی ان کو بھی سیٹل کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے زینب کے اور شایان کے کپڑے الگ الگ کرنے ہوتے ہیں زینب کے میں آرگنائزرز بنائیتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آئے ویڈیو بہت پسند آئی آپ سب کا بہت شکریہ میری کوشش تھی کہ میں جو ہے نا آرگنائزر بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دوں لیکن جتنا مجھ سے ہو سکا نا اتنا کیونکہ یہ میرا کانٹینٹ ایک تو ہے نہیں دوسرا یہ کہ مجھے ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو کس طرح سے سکھا ہوں بس مجھ سے جس طرح سے ہو سکا نا میں نے وہ اس طرح سے کر لیا تھا میرے گیسٹ بھی آئے تھے جب جس دن میں نے آرگنائزر بنایا تھا ان کو بھی میں نے دکھایا تھا تو ان کو بھی بہت پسند آیا تھے اور ماشاء اللہ اچھے بنے ہیں پائے دار بنے اگر میں یہ مارکٹ سے لیتی نا تو یہ ایک تو بہت مہنگے ملتے مجھے اور اتنی پائے داری ہوتی نہیں جتنی اس میں کیونکہ میں نے اس میں کپڑا یوز کیا ہے اور کپڑا گھر کا ہے ظاہر ہے کورٹن کا فیبرک ہے تو وہ کہیں نہیں جائے گا ٹائم نکل جائے گا بہت سارا بس یہ ماں سے پوچھا لگائے گی اور کام کمپلیٹ بس پوچھا لگانے کے ٹائم تک میرے سٹوڈنٹس بھی آنا سٹارٹ ہو گئے تھے تو میں نے ویڈیو کو بند کیا اور پھر رات کے لیے شام کو یعنی میں نے دال بنانی تھی تو میں مکس دال یوز کرتی ہوں دال کی ریسیپی میں نے بہت بار پہلے دیوئی لیکن میں بتا دیتی ہوں میں کون کون سی دالیں استعمال کرتی ہوں میں اس میں ماش کی ڈال دالتی ہوں میں اس میں موسور کی ڈال بھی ڈالتی ہوں میں اس میں مونگ کی ڈال بھی ڈالتی ہوں میں اس میں چنے کی ڈال بھی ڈالتی ہوں جس میں مونگ کی ڈال کی کونٹیٹی کا ریشو پورا ایک ہوتا ہے اور باقی ماش کی ڈال اور چنے کی جو ڈال ہے اس کا ہاف ہاف ریشو ہوتا ہے اور موسور کی جو ڈال ہوتی ہے اس کا ون فورت ریشو ہوتا ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے امید ہے خیر ٹیماتر اور ہری مرچے اور یہ سب چیزیں جو ہے نا میں ڈال کے ایک ساتھ ہی ڈال کو چڑھا دیتی ہوں تاکہ یہ پکتی رہے کیونکہ جس دن میرا جو ہارٹ لیننگ کا دین ہوتا ہے نا میں اس دن ایسا کھانا پکاتی ہوں کہ بس اس میں چولے کو کام کرنا پڑے مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے زیادہ محنت نہ کرنی پڑے تو ایسا ہونا چاہیے ایسے جو ہم لوگ تھوڑی بہت پلاننگ کر لیتے ہیں نا تو ایزی ہو جاتا ہے خیر آج کی ویڈیو یہیں تک دی دعا میں عاد رکھے گا اللہ حافظ